نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سب کا میری کلاس میں ایک بہت ہی گمبیر وشے پر ہم لوگ آج چرچہ کرنے والے ہیں اس کی گمبیرتہ صرف ابھیرتھی سمجھ سکتا ہے بھئی باقی اگر کسی سے امید کرو آپ کہ کوئی اور اس وشے کی گمبیرتہ سمجھے گا تو نہیں سمجھے گا لڈی سی آئی کورٹ کا ریزلٹ آیا ہے اس کی کٹ آف آئی ہے اس کٹ آف میں او بی سی کی کٹ آف جنرل سے زیادہ ہے اور EWS جنرل کی کٹ آف جنرل سامنے سے زیادہ ہیں تو یہ کیا جھول ہو گیا ایسا کیسے ہو گیا اس کے سامنے میں کچھ سنچے ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہیں اور کچھ کچھ آپتی ہیں اپنے کھل کے بات کریں گے کیا آپتی ہیں اور کیوں ہونی چاہیے آپتی کیوں نہیں ہونی چاہیے کیا مددہ ہے اور اپنا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے تو زیادہ کوئی وشیش سمیں نہیں لوں گا سیدھی سیدھی بات ہے یہ کٹ آف آئی ہے گوھر سے دیکھ لیں نا اس کو میں سمجھاتا چلوں کیا ہے معاملہ OBC جس ویکٹی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں OBC اس کا مطلب ماللہ اس کا نام A ہے A کوئی ویکٹی ہے جو OBC میں OBC کا مطلب ساماجک روپ سے کیا ہے پچھڑا ہے اور نون کریمی لیئر بھی ہے OBC میں ایرکشن اونی کو ہے جو نون کریمی لیئر ہے یعنی کریم نہیں ہے ان کے پاس آرثک روپ سے بھی پچھڑا ہے دوسرا ویکٹی اس کی تلنا کرتے ہیں جنرل سے جنرل اسے کہتے ہیں جو ساماجک روپ سے پچھڑا نہیں ہے جو ساماجک روپ سے پچھڑا نہیں ہے اور آرثک روپ سے بھی کوئی پچھڑا نہیں ہے اسے ہم جنرل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب تلنا کروں ایک ویکٹی جو آرثک روپ سے پچھڑا نہیں ہے جو ساماجک روپ سے پچھڑا نہیں ہے اسے پیپر کلیر کرنے کے لیے ون نائنٹی سکس پوائنٹ تھری فور میں ون نائنٹی سیون مال لیتا ہوں وہ ایک سو ستانویں نمبر لیا تو وہ اگلے شٹیج کے لیے کلیر ہو گیا صاحب یہ یہاں کلیر ہو گیا ایک سو ستانویں مال لوں بی ہے بی کیا ہے ون نائنٹی سیون وہ کلیر ہو گیا اے کے آگے مال لوں پورے دو سو تیس آگے تب بھی پوائنٹ فورڈ نمبر تو کم پٹ رہے ہیں یہ دو سو تیس میں بھی باہر ہو گیا باہر کا مطلب فیل ہو گیا یہ کہاں کا ججمنٹ ہے یہ کون سا نیم کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا بھئی تم آرکشن میں یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ کم نمبر والا آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ صاحب وہ آرثی گروپ سے پچھڑے تھے وہ ساماجی گروپ سے پچھڑے تھے یہ کون سا نیم بتاتا ہے کہ تم دو سو تیس لاؤ گے ہیں تم ہی پچھڑے ہو آرثی گروپ سے تم ہی پچھڑے ہو ساماجی گروپ سے نمبر بھی تمہارے زیادہ ہیں لیکن فیل کریں گے تمہیں اور پاس کریں گے اس کو جو نہ پچھڑا ہے نہ آرثی گروپ سے پچھڑا ہے اور نمبر بھی کم ہے اچھا اس سے کچھ لوگوں کو یہ باونات ہو سکتی ہیں کہ جنرل کو کچھ جاتیاں اپنا سمجھتی ہیں کہ جنرل مطلب ہم ہیں ہے نا اب وہ جاتیاں بھی گیرا رکشت تو نہیں رہی لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کچھ جاتی وشیش لوگوں کو کہ یہ جاتیگت آدمی ہے جو رجنی شادری بول رہا ہے اس کا OBC مہیت ہے اس لئے یہ بات کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ایک اور ایگزامپل لوں OBC کریمی لیئر مطلب ساماجی گروپ سے تو پچھڑا تھا جاتی تو اس سے آتا تھا جو ساماجی گروپ سے پچھڑی تھی لیکن آرثی گروپ سے سمپن تھا کریمی لیئر تھا وہ آدمی بھی 197 یہ لڑکی ہے میں وومین کی کٹ آف نہیں بتا رہا ہوں میں ساماجی گروپ سے پچھڑا تھا لیکن اس کے پتا جی کلیکٹر تھے یا ایش ڈی ایم تھے یا جو بھی اچھی پوشٹ پہ تھے یا مطلب بہت آرثی گروپ سے سمپن تھے کریمی لیئر تھے کریمی لیئر والا یہ جو بندہ ہے اسے میں سی نام دے دوں یہ 197 لا کے پاس ہے اور تم نون کریمی لیئر سے تم میں اور اس میں کیا ڈیفرینس ہے صرف یہ کہ تم آرثی گروپ سے پچھڑے اور یہ آرثی گروپ سے سمپن ہے تو تمہارے نمبر زیادہ آئیں گے تو تم پچھڑے ہونے کے بہوجود بھی تمہارے نمبر زیادہ آئیں گے اس کے بہوجود بھی تم بہار ہو جاؤ گے اور یہ پاس ہو جائیں کوئی دنیا کا نیائے یہ صد کر دے کوئی ویکتی یہ صد کر دے کہ ہاں اس کا کارنی ہے کوئی کارنی ہے گلت پرمپرہ ہے گلت ویکتہ ہے مس انٹرپریٹیشن کہتے ہیں وہ کر رکھا ہے اور ہم پہ یہ بات اور زیادہ طریقے سے کیسے لاغو ہو جاتی ہے اور ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے خود آرگنائز کرائی ویکنسی تو ہم جائیں کہاں ہائی کورٹ نے ویکنسی آرگنائز کرائی اور اسی کے نیاموں میں دکھت ہے تو بھئیہ ایک گنیت پڑھنے والا یا گنیت کا تھوڑا دگیان رکھنے والا ویکتی اس پہ دماغ لگائے سادے سیدھے کر دیں کہ یہ انتر ہونا چاہیے اب میں اگلی بات بھی کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایک طرفہ بات کر لی ہے صاحب اس کا کچھ لوجک ہوگا لوجک سمجھاتا ہوں آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن ایگزام میں دو لیول ہوتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ سامانیتیں ان میں ایسا کیا جاتا ہے کیونکہ اگر دونوں لیول پہ ہم آرکشن دے دیں گے تو پھر دو لیول پہ ایک ہی پیپر کے دو لیول پہ آپ کو آرکشن نہیں ملنا چاہیے یہ زیادہ ریزرڈ کٹیگری ہوگی ریزرڈ کٹیگری کو دو لیول پہ آرکشن نہیں ملنا چاہیے اس لئے ہم پہلے لیول پہ فرسٹ جو لیول ہیں وہاں آرکشن نہیں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جنرل کٹیگری تھی تو جنرل کٹیگری کے پانچ گناہ لے لیے OBC کٹیگری سے جنہوں نے بھرا یہاں غلط ہے کہ جنرل is not a category جنرل اوپن کٹیگری ہے مال لو کل کو کوئی کہہ دیں کہ جنرل مال لو کوئی سیٹ آئی ہے کہیں میں ریزرویشن سیٹ ہوتی ہے نگرپالی کاؤں میں ہوتی ہے پنچائے سمیٹیوں میں ہوتی ہے چناؤں ہوتے ہیں سرپنچی کے ہوتے ہیں وہاں کوئی کہہ دیں نامانکن تو سرف جنرل والے بھرے جائیں گے جیت کوئی بھی سکتے ہیں ارے تم نے بھئی آگے والے پیپر میں کوالیفائی نہیں کیا جنرل مطلب اوپن کٹیگری ہوتی ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا تم سمپورن جو کٹ آف میریٹ بنی اس میریٹ کے لے آتے ہیں یہاں لوگ اس میریٹ کے پانچ گناہ تم لے لیتے ہیں وہ جنرل مال لیتے ہیں یہاں تک میریٹ تھی اس کے لے لیے اور بچے ہوئے پھر 21% کیونکہ وہ تو ریزروی ہے انہیں فائدہ ملے گا فائدہ کے لیے انہیں ریزرویشن ہے کوئی کہہ دے اوپن کٹیگریٹ زیادہ آ جائیں گے بھئی ہے ہی اوپن کٹیگریٹ کو ریزرویشن ان کی پوپولیشن بھی زیادہ ہے ان کو ریزرویشن بھی ہے ریزرویشن کا مطلب فائدہ لیں گے اب تو حد یہ ہو گئی کہ 210 نمبر کے آس پاس گئی ہے EWS کی جو برامان اور بڑیئے کا بچہ بیچارہ گریب تھا جو EWS کے آرکھنے بول رہے تھے وہ 2109 نمبر لانے پر فیل ہے جبکہ جنرل جو سامانی ہے جو امیر برامان کا بچہ تھا یا بڑیئے کا یا جو بھی سوڑن جاتی کا میرا جاتیگت کوئی لینا دینا یہ سواری بات سے میں لوجیکل بات کر رہا ہوں کہ کتنی غلط بات ہے تم جنرل کو کٹیگری کیسے مان سکتے ہو جنرل کو ریجرویشن کی طرح کی کٹیگری ہے کیا اس طریقے کا برطاو کیسے کر سکتے ہو تو اس سے کیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ لیول پر دے دیں گے it means ایک چیز اور سمجھو یہاں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ 197 والا ہے یہ آگے نکل جائے گا بار کیونکہ ہم نے باقیوں کو 230 سے اوپر لیا ہے اگلی بار ہم ریجرویشن اور دیں گے ریجرویشن دیں گے تب ہم پوری ٹوٹل کٹ آف بنا لیں گے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ 196.34 جس بچے کے نمبر آئے ہیں جو لاسٹ بچے ہے کٹ آف میں اس کے سیلیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو جب اس کے سیلیکشن کا چانس نہیں ہے تو آپ نے اسے شامل ہی کیوں کیا اور 229 والے کے سیلیکشن اچھا آپ کا انہینی چانس تو ہے یہ اگر ٹائپنگ میں جیدہ جیدہ نمبر لے آئے 60 میں 60 نمبر لے آئے کچھ ایسا لے آئے تو اس کے چانس بن جائیں گے ارے تو بھئیہ وہ 60 میں 60 نمبر یہ 230 نمبر لانے والا لڑکا بھی تو لاسکتا تھا نہیں لاسکتا تھا کیا آپ نے ایک ویکتی کی آگے پہنچنے کی جو اس کی opportunity تھی اسی کو آپ نے وہیں بادیت کر دیا بلکل اس reservation کے سدھانت کے خلاف ہے سامانیا پراکرتک نیائے کے خلاف ہے گنیت کے خلاف ہے لوجک کے خلاف ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتی cut off دوسری بات اب آپ کہو گے ایسی ہوتی ہے نیم ہے ہوتا کہ ہے کچھ بچے ہوتے ہیں school میں بھی آپ کو ملے ہوں گے آپ کے college میں ملے ہوں گے ان کو مان لو teacher کچھ کہہ دیتا ہے تو کچھ ہوتے ہیں ایک آدھا ہی کوئی ہوتا ہے وہ کیا ہے teacher پہ بھی اڑ جاتا ہے اس کو یہ بروسہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گلتی ہوئی ہیں وہ مطلب پربود بچہ ہوتا ہے باقی لڑکے کیا کرتے ہیں کو بیٹھا دیتے ہیں کہ چھپ ہو جائے میڈم نے کہہ دیا تو پھر میڈم گلت تھوڑی ہو سکتی ہے میڈم آپ سے ہی ہو یہی آلت ہمارے ساتھ ہے ہمیں لگتا ہے سنستہ ہیں RPSC RSSMSB اور ہائی کورٹ اور جنہوں نے پیپر کرائیں وہ بڑے بدھی مان لوگ ہیں ہم تو ڈپورڈ ہیں وہ خود کوئی ڈپورڈ مانے بیٹھے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی سہی تھوڑی بتا سکتا ہے یہی طریقہ ہے تو اس کے لئے میں اور ایکزامپل لائے ہوں یہ دو جار تیرہ کی RSSP کی کٹ آف ہے اس میں ترے سٹ نمبر کٹ آف تھی کس کی جنرل کی اور تیرہ والا مت دیکھو خیر دیکھو تو دیکھ لو سیم نمبر کٹ آف تھی OBC کی یہ اس لئے رکھی گئی کہ ہاں کیٹیگری بھی جنرل بھی آنے چاہیے تو پھر OBC بھی وہاں تک تو لے لو ایسا انجاہ نہیں ہو اس لئے سیم کٹ آف رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیم بچے اتنے نمبر پہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں کیا سیم کٹ آف رہ سکتی ہے کینی بھی دو جنوں کی اس لئے کہ یہ ویکتری کم سے کم نہیں چھوک جائیں جب جنرل اوپن کٹیگری میں 63.40 ہے تو OBC کا بچہ اوپن کٹیگری سے نیچے کیسے آ سکتا ہے یا وہ جیدہ نمبر لاکے باہر کیسے رہ سکتا ہے لیکن 2016 پری میں انہوں نے شروع کیا اور 2013 میں تو انہوں نے مینس میں جھول کیا تھا اور اس چکر میں میں بھی ایک کنڈیڈیٹ تھا جو ہم سپریم کورٹ تک گئے ہائی کورٹ میں اپیل کی آر ایم ماتھر صاحب کو یہاں وکیل کیا سپریم کورٹ میں راجیو دون کو وکیل کیا اس کے بعد میں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو بعد میں اس پرکشہ میں پہلے کٹ آف کے کرنبار ہو گئے تھے آر ایس بنے میں ایک دو کا نام بھی لے کے بتا دوں گا سرگیان یادو ہے میری کلاس چل رہی ہے میں کھولتا ہوں دس منٹ میں دس منٹ میں کھولتا ہوں تو یہ بات ہوئی رام سروب جی یادو ہے بہت سارے دوست ہیں ایک ایک کا تو کیا نام لوں لیکن وہ ساندولن میں اگڑنی بھی تھے ٹھیک ہے 2016 کی پریلیم میں انہوں نے کیا 78 نمبر کٹ آف گئی جنرل کی اور OBC کی کیا گئی 94 چینج کرنی پڑی صاحب یہی آپ والا آل ہوا تھا کیوں چلی گئی یہی لوجک تھے سارے اس لیے میں آپ کو چتا رہا ہوں یہی لوجک تھے کوٹ میں گئے تھے جیتے تھے دھڑنے میں بیٹھے تھے سویدانی کا دکھاروں کا اپیو کیا تھا اور جنرل OBC کی کٹ آف کو 78.50 جنرل کی کٹ آف ہے وہاں تک سب کو منٹس دلوائیا تھا اور ان منٹس میں سے بہت سارے آریس بنے ہوں گی آس پاس پوچھنا OBC کیٹیگری کا کوئی آدمی مل جائے تو پوچھنا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بار ہوا ہے یا لوگوں نے اپنی لڑائیاں نہیں لڑی ہیں 2018 میں پھر انہوں نے یہ کیا بار بار کرتے رہے ہیں ہمیں بدھی اکل ہے نہیں ستیبال ملک صاحب کا پچھلے دنوں ایک ڈائیلوگ تھا مجھے بہت ہی صحیح لگا وہ کہہ رہے تھے جو قومیں روڑا کو کا پائیں گی وہ سروائیو کریں گی جو لڑے گا وہ جیتے گا ٹھیک ہے تو لڑنا پڑے گا اپنے اکوں کے لئے 76 نمبر کٹ آف گئی جنرل کے صاحب مطلب جنرل والا تو 77 نمبر لا کے پاس ہو گیا OBC والا ساماجی گروپ سے پچھڑا ہے اس لئے اسے 99.3 3-3 لانے پڑے تو 98 نمبر جس OBC والے بچے کے تھے وہ تو مینسی نہیں لکھ رہا اور 77 نمبر جس جنرل والے کے تھے وہ مینسی لکھ رہا ہے یہ کہاں کہاں نیا ہے تو کیا سب پری لکھنے والے یہ پھر ان کی qualification آپ یہ کہہ سکتے ہو پری ایکزام جو ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اس آپ سے چھنٹنی کرتا ہے چین کی پرکریا کی ایک پرکریا ہوتی ہے چھنٹنی ہے پری مینسی اسی لئے تو آتے ہیں چھنٹنی کرنے کے لئے جو students eligible نہیں ہیں یا جو بہت اچھے نہیں ہیں ان کی چھنٹنی کرتا ہے ان میں سے اچھے اچھے student چھان لوں تم نے چھانٹ لی 98 والا بار کر دیا اور 77 والا اندر کے لئے چھانٹ لی چینج کرنی پڑی ان کو ان کو پھر سے چینج کرنی پڑی کوٹ میں گئے جھول ہے بھئی بہت بڑا اس میں کچھ بھی politically ہے یا bureaucracy کی طرف سے ہے یا کیا ہے وہ تمہیں ٹپنی کرنے کا عدھکاری نہیں ہوں لیکن جھول تو ہے میں دکھا رہا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں کی ہے گڑ بڑیس میں وہ کہتے ہیں نا گول مال ہیں 18 میں پھر چینج کرنی پڑی اور جتنی جنرل کی cut off تھی وہاں تک سب کو eligible کرنا پڑا یہ پٹواری 2016 کی ہے جنرل کی 196 ساف ساف لکھا ہے open unreserved اور OBC 193 کیوں لکھا ہے open unreserved جنرل تو نہیں لکھا لکھنا پڑے گا اس حساب سے چیزوں کو کرنا پڑے گا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ open unreserved result میں ہے ان کے cut off marks کے کیا ہوتا ہے جنرل کیٹیگری جنرل کیٹیگری کچھ نہیں ہوتی ہے جنرل منس سبھی جنرل کوئی الگ سے ار اکشن ہے کیا اب انہوں نے 2020 میں یہ نہیں کرا پھر سرکار نے کہا ہم جو amendment 15 تھا rule number 15 اس میں amendment کر دی ہے اور آج court نے اپنا ldc کا cut off نکالا اور وہ جول کر کے رکھ دیا آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ عمت ہی نہیں جھٹا پا رہے ہیں کہ جائیں تو جائیں کا کوئی کسی کی دوسرے کی لڑائی نہیں لڑے گا نہ میں لڑوں گا نہ اور بات ہے سپشٹ کر دی ہے جن کو اعتراض وہ آؤ کمنٹ میں بتا دو یا کیسے بھی کرو میں تو جد کرنے کیلئے تیار ہوں میں کہہ رہا ہوں جد مت کرو کسی کو اگر کیٹیگری سے کوئی پرباویت ہو رہا ہے اپنے کلیجے پہ آت رکھ کے اپنا پورا تار کی ایک دماغ لگا کے اور یہ صد کر دو کہ یہ طریقہ صحیح ہے چین کا کہ دو سو نتیس والا نہیں ہوگا صاحب کیونکہ وہ تو سامجھ جی گروپ سے پچھڑا آدمی ہے پچھڑے آدمی کو اور زیادہ نمبر لانے پڑھیں گے وہ آرثی گروپ سے پچھڑا اسے اور زیادہ نمبر کیوں لانے پڑھیں گے تم ٹائپنگ تو کراؤ گے اگلا ٹیش تو سامان ہی ہے نا ٹائپنگ کراؤ گے 197 والا تو ٹائپ کر کے اور ٹوٹل کٹ آف میں سے لے گا اور یہ دو سو نتیس دو ستیس والا تو باہر ہی ہو گیا اسے ٹائپنگ کا موقع نہیں ملا اگر مان لو کہ ایک وقتی جو اے ہے اس کے ٹائپنگ میں اس کے پچاس آتے ہیں پچاس میں سے نہیں آسکتے کیا اس کے بھی پچاس آتے ہیں پچاس میں سے تو کون کوالیفائی ہوگا فائنل نمبر کس کے زیادہ ہوئے کون کوالیفائی ہوگا کیونکہ ریزرویشن کی اپنی انٹرپریٹیشن کر دی ایک لکھ دیا کہ کیٹیگری وائز جنرل is not ایک کیٹیگری ٹھیک ہے نا لڑنا پڑے گا اس کے لئے کوٹ جانے پڑے گے وکیلوں کو پیسہ دینا پڑے گا درنے لگانے پڑے گے اپنے MLA MP کے پاس جا کے کہنا پڑے گا اچھے اس میں ایک چیز جو دکھتی ہے یا جو بھرمیت کر دیتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جو سب سے زیادہ بھرمیت کر دیتی ہیں وہ بھرمیت کرنے والی بات یہ ہے کہ یہیں تم ایسی اور ST کی کٹ آف دیکھو جنرل کی کم تھی OBC کی زیادہ تھی لیکن SC اور ST کی OBC سے جنرل سے بھی کم تھی تو کیا لگا یوں لگا کہ نہیں ریجوریشن تو دیا ہے نہیں دیا اس میں SC اور ST کو بھی گھاٹا ہوا چونکہ ان کے پرسنٹیز کا پرتیشت کم ہے چونکہ ان کی پاپولیشن کم ہے چونکہ ان میں سکھ شاہ کا یہ بھی آباو ہے کمپیٹیشن ایکزام میں تو ان کا پرتی نید تو ویسے ہی کم ہے اس لیے ان کی کٹ آف کم لینے کے باوجود بھی چلی گئی تم سمجھ رہے ہوں مطلب جو جنرل مطلب اس سینس میں جنرل کیٹیگری کی ساب سے نہیں جنرل جو سونڈ جاتیوں میں آتے ہیں جو جنرل کاشٹ میں یا جو OBC میں آتے ہیں اور کریمی لے رہے ہیں ہا نا ان لوگوں کو پچاس پرتیشت آر ایکشن دے دیا یہاں اور OBC کو دے دیا 21 پرتیشت آر ایکشن جبکہ ان کا آر ایکشن نہیں بنتا 50% آر ایکشن نہیں ہوتا یہ تو انریزرڈ تھا اس میں تو سب کا آگ تھا اور SC کو دے دیا مان لو جو بھی ان کا پرسنٹیج ہے 16-17 اتنا ان کو آر ایکشن دے دیا 18 جو بھی ہیں ان کو بھی آر ایکشن دے دیا ان کو آر ایکشن دے کے مطلب ان کو اتنے پر لیمیٹیڈ کر دیا کہ تم جنرل میں نہیں جا پاؤ گے لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی یہ جو ریزرڈ کٹیگری SC اور ST ہیں یہاں تو ویسے ہی فارم کم برے گئے تھے ان کی پاپولیشن OBC کے مقابلے کم ہے اس لئے ان کی کٹ آف دکھ رہی ہے اگر ان کو یہاں موقع ملتا تو شاید پچپن نمبر والا بھی سیڈیول کاشٹ کا بچہ مینز کا ایکزام وہ اس میں سپورٹ نہیں کرتے اور نہیں کرتے اور ہم ہمارے پرخوں نے جو اپنی باتیں کہ منڈل آیوگ بیٹھا آیوگ ہوئے جنگڑنا کے آنکڑے تھے سروے ہوئے کوڑٹوں میں بات گئی سویدانک پیٹھیں بیٹھی میں پاریت ہوا لوگصبہ میں ویدانصبہ میں تب جا کے ہمیں آرکشن ملے ہیں اب ہم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنگے ماتا پیتا کہہ دیں گے نہیں نہیں تم جنرل میں بڑھ دینا کیوں بڑھ دیں کیوں بڑھ دیں کوئی کیٹیگری والا جب ان کے پرخ ہونے آرکشن جو گجر وہاں شہید ہوئے ہیں گجر اندولن میں وہ کیا صرف اپنے لئے ہوئے کیا آنے والی پیڈیوں کو آرکشن دلانے کے لئے ہوئے ہیں اور آج ہم اتنے نشرم بے شرم ہو جائیں کہ نہیں اپن تو جنرل سی بڑھ دیں گے کیوں بڑھ دو کہ تمہارا حق ہے دکھ رہا ہے سامنے تو یہ بات ہے آپ کو لڑائی آپ کی اپنی لڑنی ہے آپ سوچو کہ کوئی کلاس 24 یا رزنیز جی یا کوئی بھی آدمی جو آپ کو اس بارے میں بتاتا ہے وہ آپ کی لڑائی لڑے گا تو ارگز لڑی تھی وہ کتنے لوگ آتے ہیں کتنے نہیں آتے سب آتے ہیں سب نہیں آتے وہ الگ بات ہے لیکن ہم اپنی آتما میں اور اپنے جمیر میں جانکے دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اجیانتاوش کسی بڑی سمستانے کوئی نرنے دے دیا اور ہم نے کہا جی ہم تو بدھو ہیں اور ہم آپ کے نرنے کا سواگت کرتے ہیں یہ ہم نے نہیں کہا اور نائی کہیں گے ٹھیک ہے